میں عشق با عدب رہا نہ حسن میں ہیا رہی خوص کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی قدم قدم کھلے ہوئے ہیں مکروفن کے مدر سے مگر یہ میری ساتھگی تو دیکھئے کہ آج بھی وفا کی درس گاؤں کا نصاب دھونتا ہوں میں آج اسی نصاب کو ڈوٹتے ہوئے ہم مغربی بنگال کے شہر ہاورہ میں موجود ہیں جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں خلطپور ہے جسے الامین مشن نے سرسبد و شاداب بنا رکھا ہے الامین مشن کے جنرل سیکریٹری جناب نور الاسلام صاحب ہماری بیچ موجود ہیں جنہوں نے اس پورے کیمپس کو بنانے میں اپنی زندگی کا طویل عرصہ لگایا ہے میں آج کی اس واک اینڈ ٹاک میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مغربی بنگال کے اندر جو ایڈوکیشن کا سینیریو ہے اس سینیریو سے اپنے ان ناظرین کو مطارف کرائیں جو الامین مشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں الامین مشن جو دیکھ رہا ہے یہ پہلے ہم لوگ جو شروع کیا تھا ایک مدراشہ خالت پور جونیر ہی مدراشہ وہ جو بیلدنگ ہے اس کا پیچھے والا بیلدنگ چھوٹے شیک بیلدنگ تھا وہ 1976-7 تو ہدار وہ مدراشہ پہلے بنایا تھا وہ گاؤں میں اندر اچھا اس کا بعد ادھر آیا ایٹی فور میں ایک ارگنیزیشن بنایا تو ایٹی سکھ ایک ہسٹل بنایا اسلامی کیا کچھ آرگنیزیشن آپ نے بنائی تھی انسٹیٹوٹ آف اسلامی کالچر تو وہ شروع ہوا تھا ایٹی سکھ میں سیبن اسٹوڈنگ لے کے اس کا باد اس کا نیا جو نام ہوا الامین مشن نبی صلی اللہ علیہ السلام کے نام ہے تو ایٹی سیبن کا پہلے جانواری سے یہ شروع ہوا تو وہ جو سیبنٹی سیبن اسٹوڈنگ لے کے جو شروع ہوا تھا ابھی 57000 سٹوڈنٹ ریسیڈنشیلی ایدھر راگ چکی ابھی ہے اس میں نیر اباوٹ 20000 سٹوڈنٹ ہوسٹل میں رہتے ہیں 72 برانچے اور 37 سٹوڈنٹ جو ایدھر سے نکل کے ابھی پڑھے اور کچھ سٹوڈنٹ جو ہے جو باہر میں ہے پڑھے کمپلیٹ کر کے وہ اسٹیبلیسٹ ہو گیا ابھی اس میں ساتھ اجر کو پر میڈیکل فیلڈ میں ہے انجینئرنگ فیلڈ میں بھی پاچھ اجر کو پر ہے اور ہر فیلڈ میں بھی ہے اسٹیبل سرمیش میں بھی ہے ریسرچ میں بھی ہے ٹیچنگ میں ہے سار فیلڈ میں ہے جو بنگول میں جو میڈل کلاس فیملی کا جو یہ علمین شروع ہونے کا بعد یہ نیا جو میڈل کلاس ڈیولپ ہوا ہے یہ علمین کا بننے کا بعد یہ ایک رینش آ گیا بلکل ایڈوکیشن فیلڈ میں علمین شروع ہوا تھا رامکشو میشن دیکھ کے ہمرا جو پہلے انسپیریشن رامکشو میشن دیکھ کی ہوا تھا کہ جیسے رامکشو میشن کے سٹوڈنٹ سٹیٹ میں جتنے سٹوڈنٹ ہے انہی کا وہ سب اسٹیبلیسٹ ہے ہر جگہ یہ سٹیٹ میں ہمرا دیش میں دیش کا باہر میں ہر فیلڈ میں اس کا لیڈہ ستف ہے تو ہم لوگ یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں جو میشن اس میشن کے سٹوڈنٹ یہ ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں اس کو لیڈہ سپ آئے گا اور ایمان اس ساتھ کے لے کی تو یہ کام شروع ہوا تھا ویسٹ بینگال میں تقریباً بتیس ڈسٹکس ہیں ان تمام ڈسٹکس میں آپ کا پریزنس کیا ہے تین چار ڈسٹکس چھوڑکے ہر ڈسٹک میں تین چار ڈسٹک میں علمین مشن موجود ہے یہ علمین مشن کا مرشدباد کا کیمپس ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ابھی بن رہی ہے اور تعمیراتی کام یہ چل رہا ہے یہ پورا ٹیمپس ہے جو ڈبلپ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی زمین ابھی خانی پڑی ہے یہاں پہ پورا ہسٹل کا سسٹم ہے اور ریسیدنشل رہی ہے پورا ہسٹل کا سسٹم ہے پورا ہسٹل کا سسٹم ہے یہ انگلیش میڈیا اور وہ بچھے جو برشد آباد کے ہیں ہاتھ دل لگا ہے میری بچھے آئے گا ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بچوں کے لئے بہت سارے اتنامات کی ہے تو اس میں بہت سارے جو کمرے ہیں ہم سارے کے ساتھ ج کمرے ہیں یہ پورا ہestre 함 دیکھا ہے جہاں پہ مسزد کا بھی آپ لے نہیں یہ پریہ ہے مسزد کا وہ رہا ہے یہ جو لیے لے 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 یہ مح parti کے لیے لے یہ جو کیمپس ہے اس کیمپس میں کیا کا شہولت ہے جو آپ فراہم کہہیں اگر خلافکور کے بات دیکھیں تو کیا یہ سب بڑا کا امپس ہے ہزاروں طلبہ و طالبات کو زیور علم سے آراستہ کرنے والا ادارہ علمین مشن مغربی بنگال میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے وہ کولکتہ کے نیو ٹاؤن میں بھی عظم الشان کیمپس تعمیر کر رہا ہے چونکہ علمین مشن کا پورا کام طلبہ و طالبات کی فلاہ و عبود سے متعلق ہے لہٰذا وہ عمام الناس سے بھی چاہتا ہے کہ اس زمن میں بھرپور تعاون کریں تاکہ تعلیمی طور پر پسماندہ طلبہ و طالبات علم کی دولت حاصل کر کے اپنی زندگی کو خوشکوار بنا سکیں